اسلام علیکم ناصرین میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیرد سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بیسن کے حلوے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بیسن کا حلوہ آپ سب ہی نے کافی دفعہ بنایا ہوگا کھایا ہوگا اور یقینان وہ کافی اچھا بنتا ہوگا مگر یہ ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس کو میں نے مونفرید انداز میں آپ کو بنانا بتایا ہے اور اس ریسپی سے بھی اگر آپ ٹرائے کریں گے تو بہت زیادہ ٹیسٹی مزدار سا حلوہ بن کر تیار ہوگا تو ایسے بھی آپ نے سکپ نہیں کرنی اند تک دیکھنی ہے چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیجئے گا تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ایک کڑھائی میں ہم گھی شامل کر دیں گے آدھا کب گھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں گھی کو ہم میلٹ کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہری لائچی شامل کریں گے چار عدد ہری لائچی میں نے شامل کی ہیں کھول کر شامل کی ہیں کچھ سیکنڈز کے لئے اس کو گھی میں بھول لیں گے اس کے بعد اس میں بیسن شامل کر دیں گے دو سو پچاس کرام یعنی ایک پاو بیسن ہے جس کو میں نے چھان کر شامل کیا ہے اب ہم نے بیسن کی کافی اچھی بھنائی کرنی ہے بیسن میں سے جس وقت ہلکی سی سمیل آنا شروع ہو جائے اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو اس وقت ہم اس میں باقی کی چیزیں شامل کریں گے فیل حال آپ نے کیا کرنا ہے بلکل ہلکا چولہ رکھنا ہے بلکل مردہ ہم آنچ پر اس کی ہم بھنائی کرتے رہیں گے اس کی بھنائی میں چاہے آپ کو سات منٹ لگیں آٹھ منٹ لگیں یا دس منٹ لگیں آپ نے بس ہلکی آنچ پر اس کی بھنائی کرنی ہے تیز چولہ بلکل نہیں کریں گے بیسن کو ہم نے جلانا نہیں ہے بس ہلکی آنچ پر بھونتے ہوئے اس کی کافی اچھی بھنائی کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسن کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو چکے تھوڑا سا ڈارک کلر کا ہو چکے کافی اچھی اس میں سے خوشبو آنا شروع ہو چکی تھی اس وقت تقریباً مجھے آٹھ منٹ یا دس منٹ لگے تھے اس کو بھونتے ہوئے تو مستقل چمت چلاتے ہوئے کافی اچھا ہے اس کو میں نے بھون لیا ہے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز جو میں شامل کروں گے وہ ہے دودھ ایک اب دودھ کا میں استعمال کر رہی ہوں وائلڈ ملک ہے پہلے سے اٹھنڈا دودھ ہے اس کو شامل کر دیں گے اور اس کو کافی اچھا بیسن کے ساتھ مکس کریں گے ویسے تو بیسن کا جو حلوہ بنایا جاتا ہے اس میں چاشنی استعمال کی جاتی ہے میں چونکہ مختلف انداز میں بنا رہی ہوں تو میں نے اس میں پہلے دودھ شامل کر دیا ہے اب دودھ شامل کرنے کے بعد تھوڑا سے اس کو مکس کریں گے کیونکہ دودھ فورا سے ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے ہلکا سے اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم فورا سے چینی شامل کر دیں گے ایک کپ چینی میں اس میں استعمال کروں گے چینی کو ڈال کر بھی ہم اس کو کافی اچھا مکس کریں گے جیسے جیسے ہم چینی کو مکس کریں گے ویسے ویسے چینی میلٹ ہوتی رہے گی اور بیسن کی بھی مزید کافی اچھی بھنائی ہو جائے گی تو بس اس وقت بھی آپ نے چولہ ہلکہ رکھنا ہے تیز آنچ بلکل نہیں کرنی ہے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک آپ نے بلکل مردہ مانچ بیس کو کک کرنا ہے چینی کو بھی ساتھ ساتھ میلٹ کرتے رہے گی اور بیسن کی بھی ساتھ ساتھ بھنائی ہو جائے گی اس وقت دھوڑ ڈالنے کے بعد جو بیسن میں تھوڑی بہت گھٹلیاں رہ گئی ہیں چمز کو اس طرح سے پریس کرتے ہوئے اس کی گھٹلیاں بھی آپ ریموف کر دیجئے گا بس تقریباً چار پانچ منٹ لگتے ہیں اس کو چینی کو بھی میلٹ ہونے میں اور اس طرح سے جو گھٹلیاں اس میں بن گئی تھے وہ بھی ریموف ہو جاتی ہیں اب اس میں ایک نئی چیز کا میں استعمال کر رہی ہوں جو کہ اس کے ٹیسٹ کو مزید بڑھائی گی وہ ہے ابلے ہوئے چینیں تقریباً 3-4 کپ کے برابر ابلے ہوئے چینیں جن کو ایک کپ دودھ ڈال کر میں نے گرائنڈ کر لیا ہے کافی اچھا سا گرائنڈ کریں گے اس بیسن کے حلوے میں شامل کریں گے اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے حلوہ تو یقیناً انشاءاللہ آپ کو حلوہ بھی بہت امزے کا بنے گا یہ آپ ٹرائے کر کے دیکھیں گے اس ریسی بھی سے بنا کر دیکھیں گے بس اب یہ دودھ اور چنوں کو جو مکس چڑھ رہے ہیں اس کو ہم بیسن کے حلوے کے ساتھ کافی اچھا مکس کریں گے ہلکی آنچ رکھیں گے یہ کافی اچھا ہے اس کو مکس کرتے رہیں گے یہاں پر دودھ کو بیسن کے حلوے کے ساتھ مکس کرتے ہو تقریباً 6-7 منٹ لگ جاتے ہیں تھوڑا سا وقت لگتا ہے مگر یہ ہے کہ بہت مزے کا حلوہ بنتا ہے بس اچھی طرح سے اس کا دودھ ڈرائے کر لیں گے اس کو مکس کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دودھ کافی اچھا ڈرائے ہو چکے بیسن نے کافی اچھا دودھ کو ایبزورب کر لیا ہے اور گھی کی کوانٹی جو ہم نے ہاف کپ کے برابر کی تھی وہ بلکل پاورفیکٹ ہے یعنی ہم نے اس میں ایکسٹرا گھیس شامل بلکل نہیں کیا ہے اگر آپ کوئی پتلہ بیسن کا حلوہ بنانا ہے تو آپ اس میں کیا کریں گے اس میں گھی کی کوانٹیٹی بھی بڑھا دیجئے گا اور اس کے علاوہ چاشٹی کا استعمال کیجئے گا تو پتلہ بیسن کا حلوہ بنے گا بس اب اس میں ہم کیوڑ ایسنس شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر اس کو ڈال کر ہم کافی اچھا مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں کچھ ڈرائے فروٹ شامل کر دیں گے بردام میں کٹ کر کے شامل کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ چھوڑا سی کشوش بھی شامل کر دیں گے ان دونوں کو ڈال کر کافی اچھا مکس کر لیں گے فریم آف کر دیں گے اس کے بعد اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھا ہے یہ بیسن کا حلوہ بن کر تیار ہوئے یقین جانے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا اور اس طرح سے بس میں نے اس میں مارکنگ کر دی ہے تھوڑا سی اس پر ڈرائی فروڈ سپرنکل کر دیں گے اور جہاں تک پتلے بیسن کی حلوے کی بات ہے تو انشاءاللہ وہ ریسیبی میں آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی اور اس ریسیبی کو بھی آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ یہ ریسیبی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی ریسیبی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کومنٹ پر لازمی بتائیں گے ریسیبی کیسی لگی اور اگر ویڈیو اچھ لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں انشاءاللہ نیکس مددہ سی ریسیبی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ